ابھی تفسرہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی چیز پہ روز ہم بار بار بات کرتے ہیں اور ایک مزاک بن گیا ہے کیونکہ کل یہ مجھ سے بحث کر رہی تھی سرونت کہ اب ہر چیز میں لگاتے ہیں اگر ایسے ہو تو مگر ایسے ہو تو میں ان سے کہہ رہا تھا یہ اگر مگر کی سیاست رہ گئی ہے کیونکہ پہلے تجزیہ سان تھا کہ ہم یہ بات کر لیتے تھے کہ قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے تو آج کل کے محول میں تو آئین اور قانون اور عدالتیں تو میٹر نہیں کرتی تو یہ جو سٹیٹ آف افیرز ہے اس کے اوپے جنرل میں چاہ رہا ہوں آپ پہلے کومنٹ کریں پھر میں سوال کروں گا آپ نے بالکل درست کہا کہ چیزیں اتنی زیادہ فلکس میں ہیں اور آئین کے ہوتے ہوئے بھی ہم جیسے لوگوں کو بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ بڑا بے آئینی کا دور چل رہا ہے بڑی بے قائدگی کا اور لا قانونیت کا دور ہے بھی بات سچ ہے اور یہ جو میں احساس ہے یہ بہت سارے پاکستانیوں میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں بھی آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سوال چند لوگوں کی خواہش ہے کہ ایک بڑی جماعت کو اس پر پابندی آئیت کر دی جائے اب یہ بزارتے خود جو ہے مطلب ہے کہ ایک بڑا ایک اس طرح کی خواہش ہے جو میں کہتا ہوں کہ کہتا ہے کہ اس میں جمہوریت پسندی آپ کی اہا نہیں ہوتی ہے اس ملک میں جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ کچھ پارٹیز جو ہیں پابندی لگی ہے سب سے پہلے لگی تھی انیس سو چوبن میں کومنس پارٹی پاکستان پہ لیکن اس زمانے میں قانون اور وہ آئین ذرا مختلف ہوا کرتا تھا پھر بھٹو صاحب نے فرمایا انیس سو پیشتر میں نیپ پہ لگائی تھی اور اس سے پہلے یائیہ خان نے مجیور احمان کی پارٹی پہ لگائی تھی عوامی لیک کے اوپر اچھا لیکن آج کا جو ہمارا آئین ہے آمد صاحب جیسا بھی ہے سب سے کامل نہیں ہو رہا وہ یہ کہتا ہے کہ اصل فیصلہ جو ہوگا حکومت جب ریفرنس موف کرے گی وہ آئیدر تھرو کورٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے آخر میں وہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور سپریم کورٹ ہوگا وہ آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے اچھا اس میں جو جن کی خواہشی کے اگلا الیکشن تو راؤن ڈا کارنر ہے نا اگر وقت پہ ہوتا ہے تو میرے خال میں اتنا وقت نہیں ہے کہ اس پورے لیگل پروسس کو مکمل کرنے کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہتیلی پہ سرسوں جمعے اور آپ کہیں جی پارٹی پہ پابندی لگ گئی کیونکہ آپ کو اس کے آئینی قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اور آپ کو یاد ہوگا بھی پی ٹی آئی کے دور میں ٹی لپی پہ پابندی لگی تھی لیکن پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے واپس لینی پڑی کیونکہ اس کے اوپر تو خیر انٹی ٹیرر کورٹ کی ذریعہ انہوں نے شروعات کی تھی لیکن پھر بھی جانا تو سپریم کورٹ میں تھا تو یہ والی بات جو ہے کہ ٹھیک ہے خواہشات لوگوں کے اپنی بڑی بڑی ہوں گی اور اس میں سب سے مزای کا خیز بات یہ کہ وہ جیسے تقام پاکستان پارٹی جس پہ مجھے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ یاد آتے ہیں آئی پی پی ٹھیک ہے نا جنہوں نے بڑا ہماری زنگی کو مجیرن کر دیا ہے ان کا تو کوئی لینے دینا بنتے ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے سٹیٹ انسٹویشنز اگر سمجھتے ہیں ان کے پاس ایسی انفرمیشن ہے نالج ہے کہ کوئی پلیٹیکل پلیئر ایسا ہے کہ جو ایڈ دی بیہسٹ آف فورن پاورز یا وہ پاکستان کو خاکم بد ہیں تو انہیں کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے انڈرمائن کر رہا ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ مطلب ہے کل کو ہر سے حضرت دان اٹھے پر مخالف کو کہہ کے جی فلاں پہ پابندی لگا دی جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی حضم نہیں ہوتی جی آمیر جی وہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ایک اس طرح آپ نے بڑا اچھا کیا کہ چپن سے تاریخ بیان کرنی شروع کی تو یہ ایک سسلہ پلیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک تاریخ رہی بھی ہے ماضی میں اور اب میں ایک فرق ہی ہے کہ پہلے ایک فگ لیف ہوتا تھا ایک پردہ رکھا جاتا تھا ایک ڈنائل ہوتا تھا کہ جی فلانے لوگ اٹھائے گئے فلانے کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو گورنمنٹ یا ریاست مکر جاتی تھی کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ابھی وہ پردہ اٹھ گیا ہے وہ فگ لیف نہیں رہ گیا کہ کلیرلی نظر آتا ہے کہ جو لوگ ان کے حکامات کے مطابق نہیں چل رہے سٹریٹ لائن پہ نہیں چل رہے ان کی منائیوی سٹریٹ لائن پہ تو ان کو رات و رات چھوڑ دیا جاتا ہے وہ کلیر ہو جاتے ہیں اور جن کو جو نہیں بان رہے ہوتے جی طرح فرزامپل جو ان کا درمیانہ ٹیئر تو پی ٹی آئی کا اڑ گیا ہے جو شاہمود قریشی صاحب قدمات کر رہے ہیں حسد عمر کر رہے ہیں آجا فواد چودری صاحب درمیان میں استحقام پارٹی کے اندر چلے گئے تھے مجھے وہ پھر نظر آیا کہ ان کی آخری سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پہ نہیں بیٹھے اور وہ بڑا پرومننٹ رول اون چودری والا نہیں ادا کر رہے تھے تو میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ان کے اوپر دوبارہ جو ہے نا ایک آج نیا نقابل ورنٹ جو ہے لیکشن کمیشن کی طرف سے ورنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں اب یہ بھی بحث رہتی ہے کہ لیکشن کمیشن ایک دالت ہے یا نہیں ہے کہ کل کو آپ اور میں بھی یہ جو کومنٹ کر رہے ہیں اس وقت جو کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف بھی نقابل زمانت ورنٹ ایشو کر کے بلالے کہ ہماری شان میں آپ نے کیا گستاغی کی ہے تو یہ ایک بہت وہ فگلی ہٹ کے امزاق ہی رہ گیا ہے بلکل درست کہا آپ نے وہ تو توہین عدالت کا ماشاء اللہ توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی پاس ہو چکا ہے تمہیں ڈڑنا چاہیے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام تو ابھی تو ہر تیز میں ہم ڈڑتے ہیں خوزدہ ہیں ہم لوگ اور آپ نے بلکل درست کہا حامر صاحب کہ پہلے چیزیں بڑی سٹل ہوا کرتی تھیں حالانکہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا اس دمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا 247 ٹی وی نہیں ہوتا تھا تب بھی اتیاد کی جاتی تھی کہ بھئی اخبارات جو اخبار والے ہیں کوئی ہم اس طرح کی چیز نہ کریں کہ لگے کہ ایک دم مطلب ہے کہ بہت ہی کہتے ہیں رہیش طریقے سے کام کیا گیا ہو اب تو میرے خال میں پروہ ہی نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں خبر آ بھی جائے لوگوں کو پتہ چل بھی جائے تو ہم لوگ اتنے بدمست ہیں اپنی طاقت کے نشے میں ہمیں پروہ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں آپ نے جو بھی آئی پی پی کی بات کی کہ بہت سارے لوگ میری کئی لوگوں سے رابطہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں مختلف وقتوں پہ میں نام نہیں لوں گا ان میں سے بہت سارے شاکی ہیں کہ جی بڑا ہمیں مجبور کیا گیا ہم چلے گئے بعض لوگ جو ہیں گئے تھے جیسے فواد چودری صاحبی جو مجھے تھوڑا سا علم ہے ان کے لوگوں سے جو پتا چلا کہ وہ شامل تو نہیں ہوئے تھے وہ گئے وہاں پہ انہوں نے حاضری ضرور دی لیکن ان کے جو موقع پہ آ رہا ہے لوگوں کے سامنے جو بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوپفل نہیں ہے اس پارٹی کے پروسپیکس کے حوالے سے وہ کیا بہت سارے لوگ اگر آپ سے بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ بھی تزیہ کرنا آئی پی پی کا اور ہم بھی کریں تو ہم کہیں گے بھئی مطلب ہے اگدم آپ پلٹیکل پارٹی اگدم آرگینک گروت ہوتی اگدم تو کھڑی نہیں ہو جاتی پھر اس پارٹی نے تو پہلی سٹیپ غلط لیا کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی سی اے ڈی ٹیم ہے بی ٹیم کا عزاز تو ایم کی ام کو پہنچے گا یا باپ کو پہنچے گا یہ تو سی اے ڈی ٹیم ہوگی کہ اگر آپ جو ہیں مطلب ہے جب کوئی سیاسی جماعت بنتی تو کسی کو رد کر کے بنتی ہے کہ جناب یہ جماعتیں ہماری اس ملکی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی ہم پورا کریں گے تو آپ اپنی گفتگوز کا جو اپنی آغاز اگراز و مقاصد ہوتے ہیں اس پر فٹیسزم سے شروع کرتے ہیں تنقید سے شروع کرتے ہیں اور بطور حل اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہاں تو ان سے پہلے میسیس ٹیپ ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ مطلب ہے کس کے خلاف ہیں کیوں آئے ہیں اب آپ کہیں جی میں سب سب اچھے ہیں بھئی سب اچھے تو وہ جا کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو پیڈی نون لی میں شامل ہو آپ کے پاس کیوں آئیں گے کیونکہ ووٹ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پرو پیڈی ایم اور انٹی پیڈی ایم ہے نا اس میں آئی پی پی کہاں کھڑی ہوتی ہے آ کر آئی پی پی اگر یہ سمجھتے کہ امران وہ پیڈی آئی پر مقدمہ کر کے کہیں جی پابندی لگا دے اس کے بعد ان کو ان کے ووٹ مل جائیں گے تو مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے ان کو اگر ووٹ ملیں گے تو اس وقت ملیں گے کہ پیڈی ایم کے سامنے کر رہے ہیں وہ کہے جی مطلب ہے ہمیں اختلاف اس حکومت سے اسے اختلاف کی جرت نہیں کر رہے ہیں جناب ایک آل بڑی آج جو دلچسپ خبر آئی ہے کہ یا صادق صاحب نے مردم شمدہ ماری کے مطلق اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ نے کہا جناب یہ ابھی نہیں پتا کہ نئے مردم شمدہ ماری کے ریزرٹس تو آ چکے ہیں مگر چونکہ وہ اس کو ابھی جو ہے افیشلی جو اس کی منظوری نہیں کی گئی تو شاہی ایک پتا نہیں اب قابل قبول ہوں گے نہیں دوزار سترہ کی مردم شماری پہ ہی ہوں گے تو ابھی حالی میں جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ نمی دن کے اندر ہونے چاہیے تو ایک گراؤنڈ یہ بھی بنائی جا رہی تھی کہ جناب حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ پرانی والی قابل قبول نہیں ہیں نہیں والی پتاہت ہوں گیا بردر شماری حلقہ بندیوں کی گراؤنڈ تھی ایک ریسورسز کا مسئلہ تھا کہ جی پیسے کوئی نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس پھر یہ بتایا جا تھا فورسز نہیں ہیں پھر یہ بتایا گیا اور کچھ نہیں کہ کچھے کے علاقے میں جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان کے بارڈل سے زیادہ کشیبگی ہو گئی ہے اور آرم آرمہ کاریں وہاں جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ ساری جو ہے نا فورسز جو ہے نا ادھر اگدم سے غائب ہونے شروع ہو گئی ہیں جب سے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ جناب پتہ نہیں ہوتے ہی یا نہیں ہوتے سملیان در ڈیزالو ہوں گی تو یہ کیا بودھر بھی جو سیاسی فگ لیف کی میں بات کر رہا تھا یہاں سے بھی فگ لیف غائب ہو گیا ہے بلکل درستہ یہ جو جس خدشے کا آپ نے ظاہر کی ہے بہت سارے بہت سارے لوگوں کی دلوں میں ہیں اور جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کو ایکسٹیوز تلاش کرنا ہے کوئی وجہ دینی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسز ابھی ہوا ہے اس کی ڈیلیمٹیشن ہوگی اور اس کی پوری ایک سائز ہے ہم کیسے کر دیں کیا کر دیں اس کے لیے مطلب ہے کہ اسمبلی کا کوئی وہ ہوگا کردار ہوگا تو چیزوں کو گنجلک کرنے کے سو بہانے ہیں اس ملک میں اور کہتے ہیں کہ الیکشن نہ کرانا جو ہے مطلب ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں پہلے زبا کرتے ہیں جواز تو پھر آدمی تلاش کرنی لیتا ہے نا کہ کیوں ذبا کیا تو یہی ہماری تاریخ رہی ہے تو اگر اس بار بھی ایسا ہو جائے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض پلٹیکل پیئرز جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں الیکشنز کے لیے پیپلز پارٹی کی خواہش ہے غالباً نون لیگ اتنی قین نہیں ہے اور ہمارے ہیں جو لوگ پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو بھی احساس غالباً ان کے کہیں پر ہے کہ اگر ہمیں بڑے ریفارمز کرنے ہم الیکشن میں جائیں گے کنسٹرینٹی ہوگی اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے تو چیزوں کے اندر وہ تو ہے کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک اور ابھی تک کوئی بھی آدمی بارہ اگست کو ان کی مدت ختم ہو رہی ہے کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ اکٹوبر یا نومبر میں انتخابات ہوں گے ہاں ہونے چاہیے ہم سب کی خواہش ہے لیکن یقین مجھے نہیں پتا مجھے تو نہیں ہے آپ کو اگر ہو تو آمد صاحب